موسیقی کل بھی نہیں بنا رہا میں آپ کو کلیرلی بتا دیتا ہوں میں جو ہے آپ ہی لوگوں کے بھیجے گئے ریکویسٹ کے لیے جو ہے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج کا یہ ویڈیو بسکلی ہے کیا اور کیسے آپ کو جو ہے وہ آن لائن ارننگ کرنی ہے تو دیکھئے آج کا جو ویڈیو ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ گیم ٹیسٹنگ کر کے جی ہاں گیمز کو ٹیسٹ کر کے کس طریقے سے آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلی چیز میں آپ کو پیمنٹ کے اوپر بات کرنے والا ہوں یہاں پہ گوگل اوپن ہے گوگل کا سرچ انجین اوپن ہے اور یہاں پہ میں نے ایک کی ورڈ ٹائپ کیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو how much you can earn as a game tester اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ گیم ٹیسٹر بن کے گیم کی ٹیسٹنگ کر کے کتنے پیسے جو ہے وہ earn کر سکتے ہو یہاں پہ آنسر آیا ہے دیکھئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو average games tester yearly salary in united states game testers earn median salary of $82,340 per year salary typically starts from $45,000 and go up to $1,21,000 now یہاں پہ پورا clearly mention ہے کہ as a game tester اگر آپ united states سے belong کرتے ہو اگر آپ امریکہ سے belong کرتے ہو تو آپ جو ہے وہ اتنی ارنی کر سکتے ہو اس کا مطلب ہم اگر ایشین کنٹری سے as a game tester کام کرے تو ہم کبھی بھی اتنا earn نہیں کر پائیں گے تو ہم کتنا earning کر سکتے ہیں اس کا آپ 50% لکھال لو جو بھی amount US والے earn کرتے ہیں اس کا 50% آپ نکال لو اتنا جو ہے آپ یہاں پہ earn کر سکتے ہو اگر آپ 82,000 کا 82,000 کا 50% بھی نکالو گے تو around 40,000 US dollar جو ہے وہ نکلتا ہے تو اگر میں 40,000 US dollar کو Indian currency میں convert کروں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کتنا نکلتا ہے see how much 25,35,220 Indian currency میں نکلتا ہے یعنی آپ ہر سال کے اتنے earn کر سکتے ہو now پیسہ بہت زیادہ ہے پیسہ دیکھ کے آپ لوگ بلکل بھی excited مت ہوئی ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ اس چیز کے پیچے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کافی چیزوں کی requirement ہوتی ہے تب ہی جو ہے آپ game tester بن سکتے ہو کیونکہ میں نے سب سے پہلے ہی ویڈیو میں بتا دیا ہے کہ یہ ویڈیو میں اپنے من کے حساب سے نہیں بنا رہا آپ ہی لوگوں نے request کیا اس لئے میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں پیسہ اس چیز میں بہت زیادہ ہے میں مانتا ہو بہت huge earning آپ کر سکتے ہو as a game tester لیکن انڈیا بنگلہ دیش نیپال پاکستان ان سم کنٹریز کے لیے game tester کی opportunities وہ بہت ہی کم ہوتی ہے تو جب مجھے request آیا کہ میں game testing jobs کے اوپر online jobs کے اوپر آپ کو information دوں تو میں نے اس کے بارے میں بہت ساری researches کیے اور researches کرنے کے بعد مجھے دو ایسے ویب سائٹس ملے جہاں پہ آپ اسین کنٹریز سے بھی کام کر سکتے ہو as a game tester آپ اسین کنٹریز کی بات اگر ہم کرے تو سب سے پہلے آتا ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال اور بھی جتنے بھی سارے nearby کنٹریز یہاں پہ سب سے پہلا جو ویب سائٹ ہے وہ ہے nintendo.com دونوں ہی ویب سائٹ کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ مل جائے گا تو آپ کو کوئی بھی tension لینی کی بات نہیں ہے میں لنک پروائیڈ کر دوں گا آپ اس لنک سے جا کے یہاں پہ visit کر سکتے ہو جیسے آپ اس ویب سائٹ میں آوگے تو یہاں پہ ساری information ہوگی nintendo ایک بہت this ویب سائٹ for more information on current hiring if you have any question about parker services please email us اس email ڈی پہ جو ہے آپ کو mail کرنا ہے انہوں ایک ویب سائٹ دے رکھا ہے آپ کو بولا گیا ہے کہ آپ اس ویب سائٹ میں جائے اور visit کریں اور دیکھیں کون کون سی jobs کے openings ابھی کے لیے جو ہے as a game tester تو ہم لوگ سائٹ کو open کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے welcome to parker on site at nintendo of america یہاں پہ اگر میں نیچے جاؤ تو یہ سارے job openings ہیں کون 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 سی post کے لیے جو ہے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کوئی بھی jobs میں آپ کلک کروگے تو سارے ڈیٹیل نکل آئے گی اس کے لیے requirements کیا آپ کو ہو گی میں آپ بتا دوں گا ویڈیو کیا چیز کیا requirements ہوتی ہے یہاں پہ apply now کا button ہے اگر آپ لگتا ہے میں job کر سکتا ہو تو یہاں پہ apply کر سکتے ہو یا پھر آپ کے پاس کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کوئی بھی information لینا چاہتے ہو تو انہوں نے اپنا email ڈی یہاں پہ دے رکھا ہے تو یہ رہا پہلا website Nintendo dot com اس میں آپ asian country سے as a game tester کام پاس سکتے ہو اور کام بھی آپ کو مل سکتا ہے دوسرا جو website ہے وہ میں آپ دکھا کا نام state کا نام یا country کا نام دے کے search دبا سکتے ہو تو وہ vacancies available ہوتی ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ asian country کے لیے game tester jobs کے لیے بہت زیادہ limited vacancies ہوتی بہت ہوتی ہوتی ہے اس لیے ہر بار آپ کو search result میں شاید آپ vacancies نہ آئے اس لیے آپ updated رہنا پرے گا کب job آئے اور کب آپ apply کریں تو remember that asian countries کے لیے زیادہ game tester vacancies نہیں ہوتے بہت ہی کم ہوتے تو آپ کو updated بہت زیادہ رہنا پرے گا لیکن Nintendo جو میں نے پہلا website بتایا ہے اس میں try کر سکتے ہو یہ best website ہے باقی information آپ کو سائٹ میں مل جائے گا کتنا آپ کو payout دیتی ہے یہ آپ کو کام ملنے کے بعد پتہ لگے گا کام جب آپ مل جائے گا تو ہی آپ کو پتہ لگے سب سے important بات آتی ہے کہ یہاں پہ requirements کیا کیا ہے سب سے important چیز جو ہوتی ہے آپ کے پاس کمپیوٹر ہونا چاہیے یہاں پہ آپ موبائل سے بلکل بھی کام نہیں کر پاؤ گے کیونکہ موبائل کے جو ٹیسٹنگ گیمز ہوتے وہ بہت ہی کم ہوتے زیادہ تر جو ٹیسٹنگ جاب ہوتے وہ کمپیوٹر کے لیے ہی آتے ہیں تو آپ کے پاس کمپیوٹر ماست ہونا چاہیے دوسرا ایک آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے اور جو آپ کا کمپیوٹر اس کا کنفیگریشن ہائی ہونا چاہیے کیونکہ ہائی انٹ گیم چلانے کے لیے آپ گرافکس کی ضرورت ہوتی ہے دن آپ ریم بھی ہائی ہونا چاہیے سب چیزیں جو ہائی انٹ کنفیگریشن ہونی چاہیے دوسری جو ایمپورٹن چیز وہ ہے آپ کا انگلیش بہت اچھا ہونا چاہیے کیوں انگلیش اچھا ہونا چاہیے اب آپ سوچ رہے ہوں گے مجھے انگلیش کی 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 ضرور رہے تو دیکھئے یہاں پہ جب آپ کو کوئی بھی گیم ٹیسٹ کرنے کے لیے دیا جائے گا کمپنی کی طرف سے گیم کھیلنے کے بعد ایک ایک اگزامپل کھلتے 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 مجھے گیم ٹی यह پر آپ کمپنی کے طور سے ترف سے ہی آپ کو مل جائے گا کہ کس format سے آپ کو لکھنا ہے اس کے لئے آپ کو وری نہیں کرنے کا کمپنی آپ کو پروائیٹ کر دے گی کہ کس format سے آپ کو report لکھنا ہے لیکن جب آپ لکھو گے report تو آپ کو انگلیش میں لکھنا پڑے گا یہاں پہ آپ کو ہندی بھی نہیں چلے گی بینگولی بھی نہیں چلے گی اردو بھی نہیں چلے گی مراتے بھی نہیں چلے گی کوئی بھی language نہیں چلے گا یہاں پہ آپ international level پہ کام کرو گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ انگلیش کی knowledge ہونی چاہیے کیونکہ آپ report کے through جو ہے وہ problem کو ان کو discuss کر کے بھیج ہوگے کہ بھائی یہ چیز نہیں ہو رہا ہے اس کو آپ جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے یا پھر اس function کو آپ کو جو ہے وہ پھر سے modify کرنا ہے تب ہی یہ چیز better رہے گا تو بس یہی رہا یہی دو چیزیں جو ہے وہ بہت ہی important ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میرے پاس ایسے high end configuration system بالے computer ہے میرے پاس اچھا internet correction ہے اور میری انگلیش بھی writing skills اتنی اچھی ہے میں report لکھ سکتا ہوں report لکھ کے ان کو بھیج سکتا ہوں تو ہی جو ہے آپ ان دونوں website میں جائیے اور جانے کے بعد جو ہے آپ ان میں register کیجئے اور میں بھی کیا پتا آپ کو جو ہے وہ job مل جائے اگر آپ کے پاس computer system نہیں ہے اور انگلیش knowledge بھی اتنی اچھی نہیں ہے then don't go there آپ کا پورا time برباد ہوگا میں آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہوں کہ جو ہے وہ اس کے لیے یہ چیز کی requirements ہوتی ہے اگر آپ کے پاس knowledge نہیں ہے اور computer system نہیں ہے اتنا high end graphics والا then بالکل بھی مت جائیے آپ کا time پورا برباد ہونے والا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ہے اور آپ confident ہو دن جائیے کیونکہ game tester job میں جو ہے وہ آج کے date میں online learning میں سب سے زیادہ جو ہے وہ salary ملتا ہے اور remember that یہ کوئی freelancing کام نہیں ہے اگر آپ کو job ملتا ہے then you will be working as a permanent employee آپ online ہی کام کروگے گھر بیٹے ہی کام کروگے لیکن آپ permanent employee کی طرح کام کروگے تو آپ کی salary آئے گے ہر منت کو تو بس یہی رہا اس ویڈیو میں اس ویڈیو سے related مجھے بہت سارے request آئے اس لیے میں نے اس ویڈیو کو بنایا اگر آپ کو پھر بھی کوئی doubt رہ جائے تو آپ کو نیچے comment کیجئے یا پھر مجھے directly email کر سکتے میں کوشش کروں گا آپ کے email کا جل سے جلد reply کر پاؤ اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے like اور share ضرور کیجئے اور چینل کو ابھی تک آپ نے subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe بھی ضرور کر لیں تو جلدی ملتے ہیں ہمارے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے take care and have fun